وین سکول کے سامن رکی سارے بچے اترکہ سکول کی طرف چال دئیے مگر حسن سکول جانے کے بجائے جنگل کی طرف جانے والے راکسے سے گرف موڑ گیا آج کلاس میں انگلیش کا ٹیسٹ تھا اور وہ ذرا بھی جاری کار نہیں سکا تھا سر مصطفیٰ کی مار سے بجنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آئی سکول نہیں جائے گا تھوڑی دیر میں وہ جنگل کے سامنے پہنچ گیا جنگل کے داخلی راستے پر سنہری حروف میں لکھا تھا جادوی جنگل حسن نے حیرانگی سے یہ الفاظ پڑے اور جنگل میں دعا رہا ہو گیا جنگل میں چاروں گرف سبزہ پھیلا ہوا تھا اور رنگ برنگے پھول جگہ جگہ کھلے ہوئے تھے تتلیاں پھولوں پر اٹلا رہی تھی پرندے چہ چہا رہے تھے چلتے چلتے حسن ایک آبشار کے سامنے پہنچ گیا ایک چھوٹی سی پہاڑی سے آبشار کا پانی نیچے گر رہا تھا اور نیلگوں پانی ندی میں بہ رہا تھا ندی میں کمل کے پھول تیر رہے تھے حسن اس نظارے میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک جاڑیوں سے ایک ہرگوش نکل کر سامنے آ گیا ہرگوش نے پیارا سا نیلا ہیٹ پہنا ہوا تھا پھر ایک گلہری گلابی ریبن باندھے جاڑی سے نکلی رنگ برنگے تنکوں کا چھوٹا سا تاج پہلے ایک چڑیا بھی درہ سے اتر کر نیچے آگئی دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے برندے اور جانور وہاں کٹے ہو گئے اور حسن نے پوچھے لگے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو وہ سب انسانوں کی زبان بہ رہے تھے حسن کو ہشکوار حیرد ہوئی وہ بولا میں سون سے باگ کر یہاں آیا ہوں میں اس مشکل جنگی سے تنگ آ گیا ہوں ہر وقت سے پڑھائی ہر وقت گھر کے کام آئے روز ٹیسٹوں کی مصیبت ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ میں اب واپس دنیا میں نہیں جاؤں گا جانوروں کی زنگی کتنی اچھی ہے نہ پڑھنے کی مصیبت نہ کاموں کی مشکت کھایا پیا باگے دوڑے تک گئے دورام کیا جہاں چیچا اڑ کے پہنچ گئے وہ جیسی ہی زنگی چاہیے حزادی کی زنگی حسن کی بات سن کر خوش مسکرائے اور بولا دیکھو حسن دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں بلا جو نظر آتا ہے حکیمن میں ویسا نہیں ہوتا یہاں کی زنگی میں جو مشکلات ہیں تمہیں ان کا اندازہ نہیں حسن بولا جو بھی ہو میں واپس نہیں جاؤں گا میں آزادی کی زنگی ازارنا چاہتا ہوں ایک آزاد پنچھے جیسے زنگی جانوروں اور پرندوں میں آپس میں کچھ خسر بسر کی پھر گلہری اپنی آنک ٹھیک کرتی ہوئی بولی ٹھیک ہے حسن اگر تمہاری مرضی یہی ہے ہم تمہاری آرز بوری کر دیتے ہیں گلہری نے ایک درہت کو شعرہ کیا وہ درہت چل کے وہاں آ گیا درہت کی شاہوں پہ سر رنگ کے پھل لگے ہوئے تھے گلہری بولی حسن اس طرح سے ایک پھل توڑ کے کھالو پھر تم جو ہوش کرو گے پوری ہوگی حسن نے ہاتھ آگے بڑھا کر ایک پھل توڑ لیا اور خوبصورت پرندہ بڑھنے کی آرزو کر کے پھل کھانا شروع کر دیا جیسے جیسے وہ پھل کھاتا جاتا اس پر گنودگی تاری ہوتی جاتی پھر نین سے بوجل ہو کر اس کی آنکھیں مند ہو گئی بیدار ہوا تو احساس ہوا کہ وہ ایک پرندہ بن چکا ہے ایک ازاد پرندہ اچانک شوہر سے اس کی آنکھ کھلی تھی اس نے دیکھا کہ سب جانور اور پرندے افرا تفریم میں ہیدھر ہدھر بھاگ رہے ہیں چھوٹے جانور پناہ لینے کے لیے جاڑیوں کے طرف بھاگے جبکہ پرندے طرفتوں کی شاہوں میں چھپنے لگے حسن حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک اپنے سر کے اوپر پڑوں کی پھڑ پڑا ہاتھ سنائی دی اس نے دیکھا کہ ایک بڑا پرندہ اس کے اوپر جپڑنے والا ہے حسن کے موں سے ہوف کے مارچیح نکل گی وہ اپنی جان بجانے کے لیے اڑا اور ایک گھنے درہت کی جھاؤں پر چھپ گیا وہ بڑا سا پرندہ ایک ہوف ناک چونج کھولے سے ڈوڑ رہا تھا اور حسن اس کی بچنے کے لیے شاہوں اور پتوں میں چھپ رہا تھا ایک بات تو اس کے ہوف ناک پرندے کی چونج اس کے بالکل قریب آئی مگر خوش قسمت ہے اس کے پروں کا رنگ پتوں جیسا تھا اس لئے پرندہ اسے دیکھ نہ سکا اوہ مایوس ہو کر ایک طرف اڑ گیا ہترا ٹال گیا تھا مگر کافی دیر تک اسے شاہوں سے نکلنے کا حسنہ نہ ہوا پھر وہ ڈرتے ڈرتے اپنی پر آگاہ سے نکلا اسے پیاس لگ رہی تھی وہ اٹھتا ہوا ندی کے کنارے آ گیا جلدی سے پانی پیا اس کے دل کو دڑکا لگ گیا کہ وہ پھرندہ پھر نہ آ جائے یہ ازادی اس کے لئے مسئیمت بن گئی تھی وہ بھی درہت پر آ کے چھپ گیا یوں ہی شام ہو گئی اسے یاد آیا شام گھر میں چائے کا دور چلتا تھا ساسموں سے اور بسکٹ ہوتے تھے رات کو مزے دار کھانا سم مل کر کھاتے تھے پھر وہ کارٹون دیکھتا اور نرم بستر پر سو جاتا مگر یہاں دیری جات تھی اور سناٹہ تھا اور سونے کے لئے درہت کی خردری شراح تھی یہی سورتہ سوچے اسے نید آ گئی رات کا جانے کونسا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی کوئی چیز بھری طرح سے کٹ رہی تھی چاند کی چاندنی میں اس نے دیکھا بہت سی سرح چونٹیاں اس کی جسم سے چمٹی ہوئی تھی اور اسے کٹ رہی تھی اس کے موں سے چیہ نکل گئی اس نے اپنے پروں کو زور زور سے پڑھ پڑھایا مگر چونٹیاں بری طرح اسے چمٹی ہوئی تھی وہ درہت کے خردرے تنے پر لوٹ پھوٹ ہو گیا تب کہیں چونٹیاں نے اس کی جان چھوڑی وہ اڑ کے درہت کی درف سے موچی شاہ پر بیٹھا اور باقی رات جا کر گزار دی صبح ہوئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا وہ درہت سے نیچے اترا یہ ایک جاڑی میں اسے چھوٹا سا کیڑا نظر آیا اسے دیکھ کر اس کی بھو چمک اٹھی وہ کیڑے کو کھانے کے لئے اس کی طرف لپکا اچانک اس کی نظر کیڑے کے پیچھے بڑی سی بلی پر پڑی جو اس پر نظر جمعے اپنا پیٹ زمین سے لگایا آستہ ایساس کی طرف بڑھ رہی تھی حسن کیڑے کو بھول کر اپنی جام چانے کے لئے باگا بلی نے اس ور کا اس پر اچھلانگ لگائی اس کا پنجہ اس کے پروں سے چھو گیا مگر وہ بال بال بچ گیا اس وقت وہ درہت کے اوپر سے ایک سیاہ پرندہ گوتا لگایا اور حسن کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیا حد کو پرندے کے چکنجے میں دیکھ کر حسن کے موں سے ایک زور داہ چیہ نکلی اچانک حسن کے کانوں میں اس کی ماما کی آواز پڑی کیا ہوا حسن میرے بچے حسن نے جلسی آگے کھول دی اس نے حد قومی کے پاس پایا کیا کوئی خواب دیکھا ہے میرے بیٹے نے امی نے پوچھا ہاں امی بہت ہوف نا خواب تھا حسن نے اپنی ماما کی گوش میں سمٹے ہوگا اس کی امی پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی اور حسن پھوج رہا تھا یہاں کتنا تحافظ ہے بیچارے جانور اور پرندوں زندہ رہنے کے لیے کیسے کیسے خطروں کا سامنا کرنا بڑھتا ہے موت قدم قدم پروں کا پیچھا کرتی ہیں اللہ تعالی نے اشرف المحلوقات بنا کر ہم پر احسان کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان ہونے کے ناتے کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پر ڈالے گئے ہیں یہ ذمہ داریاں کچھ فرائض ہمیں اندہ طریقے سے نبانا ہوتے ہیں تب ہی ہم اچھے انسان کہلا سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی